خوش آمدید ناظرین میں ہوں عمر جعوید ناظرین کل آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کا احتجاج ہے اس کو احتجاج کا نام آپ دیں مارچ کا نام دیں پروٹیسٹ کا نام دیں جو بھی آپ نام دیں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے وہ یہ کہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد عمران خان جو دعویٰ کرتے تھے کہ مارچز کریں گے پروٹیسٹ کریں گے اور حکومت کو مجبور کر دیں گے اور پاکستان کو اس طرف لے جائیں گے کہ پاکستان میں جلد اندخابات ہو جائیں اچھا اب جو ہے وہ ایک تو اتحادی حکومت کے طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اپنی ٹرم پوری کی جائے گی ارلی الیکشن کالنی کیے جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کے آپ کل کے اس پروٹیسٹ کو مارچ کو جلسے کو احتجاج کو جو بھی نام دیں وہ ابھی آج ہی ہم کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ کل ہونے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکا ہے اب آپ پوچھیں کیسے دیکھیں پاکستان میں حالیہ ہی حرصے میں ہم دیکھیں ہم بہت زیادہ پیچھے پاسٹ میں ہسٹری میں نہ جائیں حالیہ ہم دیکھیں نائنٹی سے ہم شروع کریں تو لانگ مارچ جو ہوتا ہے وہ بے شک کسی لانگ مارچ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو یا بے شک کسی لانگ مارچ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہو کوئی لانگ مارچ کوئی پروٹیسٹ بالکل کمفرٹ زون میں بیٹھ کر نہیں کیا جاتا جیسے آپ یاد کیجئے کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں بے نظیر نے جب نومبر میں لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو وہ لانگ مارچ کمفرٹ زون میں نہیں کر رہی تھی لائک کتاب پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی سن میں بھی پیزرسپلٹی کے خلاف حکومت تھی اس کے باوجود انہوں نے لانگ مارچ کیا خیر ان کا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوا اس طرح کامیاب نہیں ہوا کہ غلام اساہ خان نے جب بعد میں سملیاں اگلے سال جا کر برطرف کی اگلے سال نواز شریف کی حکومت برطرف کی تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کافی اور سے بعد اس کا انتظار سامنے آیا خیر جب وہ سملیاں تمہارا بحال کر دی سپریم کورٹ نے تو اس کے بعد پھر ہمیں اتجاج نظر آیا بینظیر کا جولائی 1993 میں اچھا وہ اتجاج اس وقت جب اتجاج شروع ہوا تھا تب ہم نہیں کہہ سکتے تاریخی اتوار سے اسٹیبنشمنٹ کی حمایت اسے حاصل تھی یا حاصل نہیں تھی لیکن جب اتجاج شروع ہو گیا تو اس کے بعد ایک پاکستان میں سیاسی ٹرم یوز ہوتی ہے کاکڑ فرمولا یعنی اس وقت کے آرمی چیف عبدالوحید کاکڑ صاحب نے صدر کو بھی مجبور کیا غلامہ صاحب خان کو اور پرائیم نیسٹر نواز شریف کو بھی کہ وہ دونوں مصطفی ہوں اور نئے سرے سیلیکشن ہوں تب بھی وہ بینظیر نے کمفرٹ زون میں بیٹھ کر نہیں کیا تھا لانگ مارچ تب بھی ان کے لیے حالات اس طرح سازگار نہیں تھے اس کے بعد پھر نواز شریف نے طریقے تجاج کیا اس کو خیر ہم لانگ مارچ کا کلاسیکل کیا بھی نہیں سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا سم ہے کہ لانگ مارچ کو لوگ سمجھتے ہیں جیسے لانگ مارچ کرنا کروڑ روپے کی کروں میں ائر کنڈیشن کروں میں کافلوں کے ساتھ آ جانا یہ لانگ مارچ لانگ مارچ یہ ہوتا بھی نہیں ہے لانگ مارچ کا ہم دیکھیں اگر تو کوئی بھی ہسٹری کا طالبیم جو ہے جانا چاہے تو نائنٹین تھرٹی فور میں چائنا کے لیڈر کمیونسٹ لیڈر موزے تنگ نے جس طرح لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے دس ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیا تھا جس میں اٹھارہ پہاڑی سلسلے تھے پورے چوبی سے قریب دریا اس مارچ نے پیدل عبور کیے تھے اور پھر جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر اپنا کنٹرول کیا چائنا کے اندر جنگ دری نظام کو ختم کیا خیر وہ ایک الگ بلکل بات ہو جائے گی میں ویسے ہی کہہ رہوں کہ ہمارے ہاں لانگ مارچ کی جو صحیح منہ میں دیفینیشن ہے حالیت عرصے میں اکتوبر دوہزار تیرہ سے لے کر مارچ دوہزار چودہ تک وہ تھا جو ماما قدیر کی قیدت میں ہوا تھا بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اچھا وہ کوئٹا سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ تھا وہ دوہزار کلومیٹر پیدل چلے تھے تھے تیس پین سے سفر آدھی وہ بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود پیدل چلے تھے اور اس دوہزار کلومیٹر کے لانگ مارچ جو پیدل چلا تھا اس نے گہندی کے لانگ مارچ کے بھی ریکارڈ توڑ دیا تھا جو گہندی نے مہاتمہ گہندی نے پیدل کیا تھا نائنٹین تھرٹی میں جس کو سولٹ مارچ بھی کہتے ہیں جو نمک کے لیے انہوں نے کیا تھا تو خیر یہ ویسے ہی میں نے طالب علموں کو یا نئی نسل کو بتانا چاہا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اس طرح ہوتا بھی نہیں لانگ کلاسیکل مہنوں میں کہ بھاری بھر کم بڑی بڑی کاروں میں ائر کرنیشن کاروں میں آ کر آ جانا اور کافلوں کی صورت میں کسی شہر کی طرف چلے جانا واپس آتا ہوں بات کی طرف اس کے بعد لانگ مارچ ایک تو دوہزار آٹھ میں جو ہوا وکلہ اسلامباد کی جانب گئی جب پریڈرس پالیٹی حکومت قائم ہو گئی تھی لیکن وہ اعتدار احسن نے خود ہی کال آف کر دی اس لانگ مارچ کو اسلامباد پہنچتے ہیں دوہزار نو میں نواز شریف نے جب لانگ مارچ کیا اپنے گھر سے وہ نکلے تو وہ کمفرٹ زون نہیں تھا پنجاب میں گورنر راج تھا سلمان تاثیر یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پورے سلمان تاثیر کی کوشش تھی کہ نواز شریف نہ نکل پائیں اس کے باوجود وہ لانگ مارچ اسلامباد گجرانوالا پہنچا تو اس کا انتیجہ سامنے آ گیا اور عدلیہ کو بحال کر دیا گیا باقی جہاں تک تحلال قادری کے لانگ مارچ کا تعلق ہے وہ تو ہر کوئی جانتے ہیں ایوریون نوز کے دوہزار تیرہ میں جب وہ اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ وہ اس کو تو نہ لانگ مارچ کہہ سکتے ہیں نہ پروٹرسٹ کہہ سکتے ہیں وہ تو ایک طرح کی ٹریولنگ دھی ان کا ایک سفر تھا لاہور سے لے کر اسلامباد تک پھر دوہزار چودہ میں عمران خان اور تحلال قادری نے مشترکہ جو اگست 214 کی میں بات کر رہوں اس میں بھی یعنی تب بھی میں لاہور میں تھا وہ کمفرٹ زون کے ذریعے نہیں یہ تھی ایسا نہیں تھا کہ بلکل لاہور کھلاوا تھا اوپن تھا اس وقت کی نون لیگ کی حکومت نے کوشش کی تھی کہ کافی حد تک شہر کے کئی حصوں کو بیرکس لگاگر بند کر نہیں کوشش کی تھی لیکن اس لانگ مارچ کی بات بھی یہ تھی کہ واضح تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے ان کو جیٹی روڈ پر اکموڈیٹ کیا جا رہا تھا حالانکہ لوگوں کی بڑی تداد ساتھ نہیں تھی عمران خان کے اس کے باوجود کوئی سولہ سترہ کا حیاتہ ہے ایسے کیمپس بنوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کو مکمل طور پر مدد فرام کر رہے تھے یہ تو خیر اب واضح ہے ہمارے طریقہ حصہ بن چکے کہ دوزدار چودنگل لانگ مارچ کوئی سٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا کل کا اعتجاج پروٹیسٹ مارچ لانگ مارچ شارٹ مارچ جو بھی آپ نام دیں وہ نکام رہے گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیشاور میں پیشاور میں بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں کہ کل تین بجے کشمیر ہائیوے پر آ جائیے اعتجاج کرنے کے لئے اچھا پیشاور میں حکومت کس کی پاکستان تحریک انصاف کی ان کو پتا ہے کہ گرفتاری کا خطشہ نہیں پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ پیشاور میں کور کمانڈر کون ہے ان کی ان کو مکمل حمایت حاصل ہے یہ بات پاکستان کے ہر طرف یہ واضح ہے کہ پیشاور کے کور کمانڈر کی حمایت عمران خان کو حاصل ہے پیشاور بیٹھیں ایسے سٹی ایسے کمفرٹ زون سے بیٹھ رہے گا مطلب بیٹھ کر یہ اعلان کرنا کہ میں اتجاج کروں گا مطلب کیا ہے مطلب ہے پہلے سے ہی اپنی شکست کو تسلیم کرنینا کیونکہ یاد کیجئے عمران خان نے یہ بات اعلان کیا تھا کہ وہ ملتان میں اعلان کریں گے کہ انہوں نے مئی کی کس تاریخ کو لانگ مارچ کرنا ہے لیکن انہوں نے ملتان میں اعلان نہیں کیا دراصل وہ تب تک یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اکثر سیگمنٹس ہیں وہ کیا نون لیگ پیپرس پالٹی یا اس حتیادی حکومت کو قائل کر لیں گے کہ وہ جلس الیکشن کی طرف چلے جائیں لیکن نہ حکومت قائل ہوئی نہ اسٹیبلشمنٹ کے اکثر سیگمنٹس نے کوشش کی کہ ان کی خواہش یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ اعلی الیکشن ہو جائیں لیکن مجودہ اتحادی حکومت جب کہا کہ نہیں ہم بنا ہومبر کریں گے ہومبر کرنے کے بعد ڈلیور کریں گے اس کے بعد اندخابات کی طرف جائیں گے تو پھر اب ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کو فورس نہیں کر رہی کہ آپ اعلی الیکشن کے طرف جائیں اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اتحادی حکومت اپنی ٹم پوری کرنے کی طرف جائے گی تو عمران خان کو بہت بڑا اشارہ مل چکا ہے کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اکثر سیگمنٹس اب مجود نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لاہور چھوڑ کے فضل احمان نے دیکھے کراچی سے لانگ مارچ کیا تھا 2019 میں کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا وہ بھی کمفرٹ زون نہیں تھا جب انہوں نے چلے سین میں پرنیڈرس پارٹی کی حکومت تھی ان کی طرف سوڑا سافٹ کارنر تھا لیکن جب وہ پنجاب انہوں نے پورا کراس کیا تو یہاں اسمان بزار پی ٹی آئی کی حکومت تھی 2019 کی میں بات کر رہوں اس کے بعد بلاول نے جب لانگ مارچ کیا وہ ٹھیک ہے ابھی اس سال کے میں بات کر رہوں 2022 کی بات کر رہوں بلاول کو سن نے اکوموڈیٹ کر لیا ہوئے گا لیکن انہوں نے پورا پنجاب بھی کراس کیا تھا اور پنجاب نے ان کے خلاف حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو یہ لانگ مارچ کرنا یہ اعلان کرنا بلکل کمفرٹ زون پر بیٹھ کر آرام سے کہ جی کل تین بجے ججاج کرنے آ جائیں اس سے بلکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ اتجاج پہلے سے ہی نکام ہے اور عمران خان پہلے سے ہی اپنی ایک لحاظ سے شکست تسلیم کر چکے ہیں اب ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ عوام کو اگلی کس طریقہ یا اگلی کس بات کا کوئی نیا چورن دیں گے کوئی نیا ایسے لولی پپ دیں گے دیکھنا ہم نے صرف یہ ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ کل جو ہے وہ اتجاج ان کا نکام ہو گیا ہے کمفرٹ زون سے بیٹھ کر اتجاج نہیں ہوتے بہت شکریہ ناظرین